بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایڈوکیشنل انفو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں لا کالیج ایڈمیشن ٹیسٹ کے بارے میں لیٹ کی ریجسٹریشن 2020 شروع ہو چکی ہے اور اس کا تمام اپلائی پروسیجر اور ٹیسٹ سلیبس ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ ایڈمیشن اور سکالرشپس کی نیوز کا نوٹیفکیشن حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں چلتے ہیں آج کی نیوز کی طرف لیٹ کی ریجسٹریشن شروع ہو چکی ہے لاسٹ ڈیٹ جو اپلائی کرنے کی ہے وہ بارہ نومبر ہے اور پانچ دسمبر 2020 کو ٹیسٹ منقعد کروایا جائے گا آپ کو بتاتے چلیں کہ اون لائن آپ نے اپلائی کرنا ہوگا ایڈ چی سی کی ویب سائٹ سے اون لائن اپلائی کر کے پانچ سو روپے فیس ہوگی اون لائن اپلائی کی فیس آپ نے بینک میں پی کر کے اس کی رسید ایڈ چی سی کو بھیجنی ہے رسید آپ نے اپلائی کر کے کس پتے پہ بھیجنی ہے وہ پتہ بھی ہم آپ کو اینڈ پہ بتاتے ہیں اس سے پہلے ہم ٹیسٹ کے سلیبس کے بارے میں کچھ ڈسکس کر لیتے ہیں ٹیسٹ کا جو سلیبس ہوگا اس میں ایسے جو ہے وہ پندرہ نمبر کا ہوگا اور آپ کو دو سو ورڈز کا ایسے لکھنا ہوگا اور پرسنل سٹیٹمنٹ یہ دس نمبر کی ہوگی اور آپ کو دو سو ورڈز کی یہ بھی لکھنی ہوگی ایم سی کیوز انگلیش کے بیس مارکس ہوں گے سینونیم انٹونیمز ہوں گے ان ایم سی کیوز میں اور جو جنرل نالج کے ایم سی کیوز ہیں ان کے ٹوئنٹی مارکس ہوں گے ٹوٹل اس میں اب منیمم دو سو ورڈز کا لکھنا ہے زیادہ آپ جتنا چاہے لکھ سکتے ہیں ایسے اس کے بعد اسلامیک سٹیڈیز دس نمبر کی ایم سی کیوز پاکستان سٹیڈیز کے جو ہوں گے وہ دس نمبر کے اردو ایم سی کیوز بھی دس نمبر کے اور اس کے بعد میتھمیٹکس پانچ کے اور ٹوٹل سو نمبر کا پیپر ہوگا اور پاسنگ مارکس جو آپ نے گین کرنے ہوں گے وہ پچاس ہوں گے ریجسٹریشن کا پروسیجر کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے اور پانچ سو روپے فیس جو ہے وہ آپ نے اس اکاؤنٹ نمبر میں جو سکرین پہ شو ہو رہا ہے اس پہ پی کرنی ہے اکاؤنٹ کا ٹائٹل ہے ہائر ایڈوکیشن کمیشن بینکل حبیب میں آپ نے فی پی کرنی ہے فیس پی کرنے کے بعد جو اس کی کاپی ہوگی وہ آپ نے بھیجنی ہے اس پتے پہ روم نمبر تھرٹین ٹو زیرو نائن سیکنڈ فلور ایچ آر ڈی بیلڈنگ ایچی سی ایچ ایٹ اسلام آباد آپ نے یہ جو رسید بھیجنی ہے وہ لاسٹ ڈیٹ سے پہلے تک آپ نے رسید ایچی سی کو بھیج دینی ہے اس پتے پر فیس جو ہے وہ نان ریفانڈیبل ہے جب آپ فیس پی کر دیں گے اپلائی کر کے فیس پی کر دیں گے تو کچھ دنوں بعد آپ کو رول نمبر سلپ دے دی جائے گی رول نمبر سلپ جب آپ کی آئے گی تو آپ کو ایس ایم ایس بھی آئے گا کال بھی آ سکتی ہے لیکن آپ نے ایچی سی کی ویب سائٹ ریگولر ویزٹ کرتے رہنا ہے جب آپ کی رول نمبر سلپ آ جائے گی تو اس کے بعد آپ نے رول نمبر سلپ لے کر اپنا ٹیس سینٹر پہ جانا ہے اور ساتھ آپ نے اپنا اوریجنل سی این ای سی بھی لے کے جانا ہے اپلائی کرتے وقت آپ نے اپنا ٹیسٹ کا سینٹر چوز کرنا ہے اور اپلائی کے بعد آپ اپنا ٹیسٹ کا سینٹر بدل نہیں سکیں گے اس لیے نہایت احتیاط سے اپنا نزدیک کی سینٹر ہی سینٹر کا ہی انتخاب کریں پنجاب کے تمام اور پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں اس کے ٹیسٹ سینٹرز بنیں گے آپ اپنا نزدیک کی ٹیسٹ سینٹر کا انتخاب کریں اور اس کے بعد تمام پروسیجر جو آپ کو بتایا ہے اس کو بتا کر اپلائی کریں اور ٹیسٹ دیں بیسٹ آف لکھ مزید کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں